اسلام علیکم ناظرین کہ مطلب جیسے وہ پہلے انٹرویو خاص بندوں کو دیتے ہیں ویسا نہیں ماریا میمن صاحبہ نے کافی اچھا انٹرویو کیا ہے اور پہلا ان سے سوال کیا گیا کوچ کے مطالق جیسے مریم نواز صاحبہ اکثر کہتی ہیں ان کو تو کوچ بھی اب آپ کا نئی خیال رکھ رہا ہے ایسی کوئی بات ہے تو اس کے جواب میں نے انہیں کہا میں چھبیس سال سے میں پارٹی کو چلا رہا ہوں مجھے کوچ کی ضرورت نہیں ہے میں ایکسپریئنس یافتہ ہوں اچھا اس کے بعد مطلب پہلی بول پہی نا انہوں نے صحیح خان صاحب نے چھکے لگانا شروع کیے آرڈیو لیگ کے اوپر آئی بات تو انہوں نے کہا مجھے نہیں بتا یہ کون ریکارڈ کی کس نے ریکارڈ کی انہوں نے کہا مجھے نہیں بتا کون ریکارڈ کرتا اور یہ میرے اندازے سے ریکارڈنگ ہوئی ہے اس کے بعد جہاں پہ ڈیٹا رکھا گیا ہے وہاں سے کسی نے اس کو ہیک کر لیا ہے مطلب تھوہی ڈیفینڈنگ موڈ میں بھی آئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا جو آزم خان والی حصہ ہے جو خالی میں اور آزم خان بات کر رہے ہیں وہ کال پہ میری بات ہو رہی تھی اور پارٹ ٹو کے بارے منہ نے کہا کہ یہ ڈوائس سے ہو سکتی ہے اور انہوں نے کہا بقول عمران خان کے کہ میں نے ابھی تک یہ آرڈیو سنی نہیں ہے وہاں خان صاحب اور وجہ پوچھی گئی کہ آپ نے یہ بیس بائیس دن کا گیپ کیوں اس گیپ میں رکھا تو اس میں کہا گیا میں اوائی سی کی کانفرنس کی وجہ سے میں نے اس کو ڈیلے کیا تاکہ اوائی سی کی کانفرنس ہو جائے اس کے بعد میں یہ شو آف کروں گا تو تو کھیلنے والے سوال کھیلنے والا سوال کیا گیا ان سے کہ آپ نے ایک آرڈیو میں بیچ میں کہا ہے کہ اس سے کھیلیں گے تو انہوں نے کہا میرا کھیلنے کا مطلب ہے میں استعمال کروں گا یوز کروں گا جو ہر سیاستان اپنا ایک پوائنٹ رکھتا ہے یوز کروں گا پر میں اکثر کہتا ہوں کہ عمران خان کا ورڈ آف چوائس نہیں سہی یہ میں اپنی میری ذاتی رہا ہے اچھا نواز شریف کے باہر جانے پہ انہوں نے سوال کیا ماریا محمد صاحبہ نے تو انہوں نے کہا سسٹم میں رہ کے میں نے کوشش کی جتنا لیٹ ہو سکے یہ سب کچھ ہو پر پریشر ہوا نواز شریف کی طبیعت خراب ہو رہی تھی جو بظاہر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ انہوں نے بہت برا ڈراما کر کے مجھے بجھوایا ہے اس کو نواز شریف کو بجھوایا ہے یہ انٹرویو میں بتایا ہے اور جو مریم کو جس طرح بری کیا انہوں نے کہے سے یہ بھی بہت بڑی اس قوم کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے ایسی انہوں نے بات کی آرمی چیف کے ملاقات یہ جو میں لفظ کہن لگا ہوں یہ سننا درہا آرمی چیف سے ملاقات کا سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں سچ انہوں نے کہا میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور سچ بولنے سکتا یہ لفظ سن لے درہا تو اس کے بعد انہوں نے اس کے بالاوہ اور کوئی اس کے بعد جواب نہیں دیا اور اس کے علاوہ انہوں نے سائیفر کے اوپر باتیں کی سائیفر ایک حقیقت ہے ایسی انہوں نے باتیں اس انٹرویو میں کی اس کے بعد انہوں نے کہا میں سات دن کے بعد کال دوں گا اور پھر اسلام آباد کے اوپر چڑھائی تو اب ایک جگہ پہ یہ مان خان صاحب کے انٹرویو اس کے علاوہ کچھ فارمرز اسلام آباد میں درنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بقول کچھ صحافیوں کے وہ کہتے ہیں کہ ان کی کوشش کی جاری ہے کہ فارمرز کو اسلام آباد سے نکال دیں اور آج کوشش بھی کی گئی وہ کہتے ہیں ہم نے پرائیم منیسٹر سے ملنا پرائیم منیسٹر سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تو تارک بشیر چیما صاحب سے ملاقات کی ضرورت مذاکرات ہوئے ہیں پر انہوں نے کہا اس طرح انہوں نے انہانس نہیں کیا میں وہ فیلسلیٹیٹ نہیں کیا جو چیزیں ہم چڑھتے ہیں تو جس کی وجہ سے وہ نکام ہوئے اب وہ اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں اور گورنمنٹ کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کر کے مسئلہ حل کرے اور جو بقول ہمارے ایک اینکر ہے عمران ریاض خان صاحب انہوں نے ایک ویڈیو میں بتایا بھی ہے کہ عمران خان کا باس عمران خان کی کال پر دو دن رہ گئے ہیں دو دن بعد عمران خان نے کال دے نہیں اور لاغمار چھو جانا ہے یہ عمران ریاض خان صاحب کہہ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں اور خان صاحب نے آج انٹرویو میں کہا ہے کہ میں سات دن بعد کال دوں گا یہ ابھی تک یہ مکس اب بات ہے تو مجھے تو لگ رہا ہے دسمبر تک بات چلی جائے گی اچھا اس کے بعد پرائم منسٹر آڈیو لیگ کے اوپر سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی چلی گئی ہے جو یہ استیفے ان کے ساتھ پلانڈ ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو ان کا لانگ مارچ کا تیاری ہے لانگ مارچ کی اس میں ان کا یہ بار ہے کہ یہ اسلامباد کو ٹوٹلی کلوز کرنے کا موڈ میں اندر نہیں گسنا موٹر وی جی ٹی روڈ ہر طرف سے بند کر دینے کر دینے اسلامباد میں اندر اکسیس آؤٹ انہا اٹنی ہوگی تو ایک اور جگہ پہ نیوز ملی آئی ہے کہ مریم نواز شریف کو سی ایم پنجاب بنانے کی تیاری کی جاری ہے مریم نواز صاحبہ کو سی ایم پنجاب بنانے کی تیاری کی جاری ہے تو ایٹی پرسن چانس لگ رہا ہے مریم نواز کو سی ایم پنجاب نیکس پر ایک بیان نواز شریف کا بھی آیا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک خاندان سے باہر سی ایم پنجاب بنائے جائیں گے اب یہ دیکھتے ہیں جو ابھی تک خبر ملی ہے کسی جگہ سے آئی ہے یہ نیوز کہ مریم نواز کو سی ایم پنجاب بنانے کی تیاری کی جاری جاری چوری پرویز لگی کو ہٹا کے اور ان کے دس ایم پیو کو ووٹ ڈلوائیں گے مریم نواز شریف کو مریم نواز شریف کے لیے تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور عمران خان صاحب کے لیے تھوڑی سی اچھی خبر کہیں بری خبر کہیں ان کی جو کراؤٹ کے لیے ٹیسٹنگ پوائنٹ تھا وہ اس ٹیم بنی گالا میں بیٹھے ہوئے ہیں مریم خان صاحب کا اریسٹ وارنٹ نکل آیا ہے جو مجسٹریٹ نے جاری کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اس کے اندر ان دفعات کے اندروں نے زمانت نہیں لی ہوئی تو اس ٹیم بنی گالا میں بہت عمام ہے مریم خان صاحب اندر ہے یہ کچھ پرانی ویڈیوز میں آپ ساری وہ ڈٹیل دیکھ سکتے ہیں تو وہاں پہ تو اس ٹیم بہت کشیدہ صورت ہے حالہ ابھی تک ایکشن نہیں ہوا پولس کا کوئی پر اگر ہوا تو اثر ایکشن پیپلز کا دیکھنا ہے عوام کیا کرتی ہے ہاں ڈاؤٹ عمران خان کے ساتھ عوام ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے عمران خان کے ساتھ کراؤڈ ہے اور اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں اگر کریں گے تو گورنمنٹ کے لیے یہ نقصان ہے کیونکہ اس ٹائم گورنمنٹ کو اوپر عوام کا مہنگائی کا بھی گصہ ہے اور وہ مہنگائی کا گصہ پی بیک کرنا پڑے گا پی بیک کیسے کہ وہ ایکسپوز کرے گی عوام ان کے خلاف روڈوں پہ آکے احتجاج ہوں گے درنے ہوں گے جس سے ملک کو چلانے کے لیے مشکل ہوگی ہے تو دیکھتے ہیں میں تو یہی کہوں گا عمران خان کو ویسے بنائیں تحقیقات میں شامل کروائیں پر گرفتاری والا کام نہ کریں تو اس کے اوپر جیسی اپ ڈیٹ آئے گی مزید اس پہ بات کریں گے اگلے بلوگ میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے دیں مجھے زیادہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ